اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتو اللہ تعالیٰ کے کریم نام سے جو یقیناً سب کناہوں کو معاف کرتنے پر قادر ہے السلام علیکم و رفت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشن میں بیان کروں گا ان عمال کے بارے میں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا جمعہ کے دن فجر کی نماز باجمت پڑھنے سے کوئی نماز افضل نہیں ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجمت پڑھے گا اس کی ضرور بے ضرور مفرد کرتی جائے گی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو یہ باقیات سالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیہ ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخصیں سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چاچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چاچہ کیا میں آپ کو ایک عطیہ کروں ایک بخشش کروں ایک چیز بتاؤں آپ کو دس چیزوں کا مالک بناوں جب آپ اس کام کو کرو گے تو حق کے تعالیٰ شانہ آپ کے سب گناہ پہلے پچھلے پرانے اور نئے گلتی سے کیے ہوئے اور جان بوچ کر کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے چھپ کر کیے ہوئے اور کھلن کھلا کیے ہوئے سب ہی معاف فرما دے گا وہ کام یہ ہے چار رکھ نفر سرات و تصویر کی نیت باندھ کر پڑو اگر ممکن ہو سکے تو رزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات رمایا جب تم میں سے کوئی سور فاتح کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمانوں پر آسمین کہتے ہیں اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو یہاں پر دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کیوں میرے سب گناہوں کو معاف کرتے آمین سمامین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ حولی مند حمیدہ کہے تو تم اللہمہ ربنا لکال حمد کہو جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ باف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے اس شخص کے بارے میں بھلا مجھے بتائیے کہ جس شخص نے تمام قسم کے گناہ کیے ہو خاجیوں کے کافلے کو جاتے ہوئے بھی لوٹا ہو اور واپس لوٹتے ہوئے بھی لوٹا ہو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکا تو وہ آدمی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیاں کرتے ہو اور برائیاں چھوڑتے رہو اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا وہ آدمی کہنے لگا بہت سی خیالتیں اور قسم قسم کی بےہودیوں کو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ آدمی فرط خوشی سے کہنے لگا اللہ اکبر پاس وہ مسلسل لارے تک بھی کہے جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا حضرت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کم و پیش مہنی یہ بنتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ مدان جہاں سے باغا ہو اور ایک روایت میں ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ جللہ شانہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر جا وہ انز کرتا ہے کہ کیسے ٹھہر جاؤ حالانکہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کرنے کے لئے ہی تو تجھ کو اس کی زبان پر جاری کیا تھا سبحان اللہ میرا اللہ کتنا کریم ہے اور رحمان ہے ہم پر سبحان اللہ حضر سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز ایک ہزار نے کیا کمانے سے آجس ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایک ہزار نیکیہ کس طرح کما سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کے لئے ایک ہزار نیکیہ لکھ دی جائیں گے اور اس کے ایک ہزار گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو میرا بھائی بہر رضا کی تنگی کی بجا سے پریشان ہے پورے حالات ہیں تو وہ فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد اور فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے صرف ایک تسبیح اولا خردود پاک کی کرے بسم اللہ الرحمن وحیم سبھان اللہ و بحمدہی سبھان اللہ حلازی و بحمدہی اس سیفر اللہ سوئے ایک سو بار ان کلمات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مالہ مال ہو جائے گا یہ میرا یہ کسی اور کا وظیفہ نہیں ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانِ اکدس سے جاری ہوا حضرت عبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاتر میں جیس شخص نے بزار میں قتم رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیق اللہ لا حل ملک ولا الحمد یوہی ویمیت واہوا حیو لا یموت بیادی خائر واہوا الا کلی شیئن کا دیر تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیہ لکھ دیتے ہیں اور اس کی دس لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں اور دس لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور جب بندہ اشیاد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حد تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے نے جان لیا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے اور میں تم کو غوا بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی سبحان اللہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا راہ پہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ عبال میں سے برائیاں مٹاتی جاتی ہے اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہے حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی صدقے دل کے ساتھ گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جب بندہ اپنے بستر پر یا زمین پر سونے کے لیے لیٹتا ہے پھر رات کو تائے جانب یا بائے جانب کروٹ لیتا ہے پھر وہ اشیاد دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا حلم لا حلم ملکو والا الحمدو یوہی ویمیتو وہوا حیو لا یموتو بیعدل خیر وہوا الا کل شیئن کا دیر پڑتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو اس وقت بھی میرا بندہ مجھے بھولا نہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس پر رحمت نازل کی اور اس کی مغفرت کر دی سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو شک صبح کو سو مرتبہ اور شام کو سو مرتبہ بسم اللہ رحمان وآہیم سبحان اللہ ابو حمد پڑے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو اور یہاں پر ایک چھوٹا سہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں سمندر کی جھاگ کا تسکہ کیا ہے تو علماء اکرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے اپنے ذہنوں کے حساب سے ہمیں بیان کرتے ہیں اس چیز کو جو آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے دنیا میں تقریباً تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی کے اور سمندر کی جھاگ پے بہا ہے لا تعداد ہے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں فرمایا کہ اس کے گناہوں کی مفرد کر دی جائے گی خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں حضر ابو حریرہ اور ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے چار کل میں چل لیے ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر پاس جس نے کہا سبحان اللہ اس کے لیے بیس نکیاں لکھی جائیں گی اور بیس خطہ معاف کی جائیں گے اور جس نے اللہ و اکبر کہا اس کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا اور جس شخص نے لا الہ اللہ کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی سواب ہے اور جس شخص نے اقلاق سے کہا الحمدلللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے تیس نکیاں لکھی جائیں گی تیس خطہ معاف ہوں گی سبحان اللہ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں یہ چند میں نے آپ کو وہ عمال بیان کی ہیں جس کا سواب بہت زیادہ ہے اور جن کرنات کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے اور یہاں پر اور یہاں پر یہ بات یاد کیے گا کہ جس کو بھی اللہ تعالی معاف کرے گا اپنی رحمت سے ہی معاف کرے گا تو سب ہی بائی سب ہی بہنیں آخر میں دعا کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہمارے والدین کو سارے عالم اسلام کو جو اس جہاں فانے سے جا چکے ہیں مسلمان انسان اور جنات اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں اللہ تعالی سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے معاف کرتے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں اب سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈی کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ